السلام علیکم نظرین محمود ہلکیر کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج نئی میڈیسن کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں نظرین آج بات کرتے ہیں گیویسکون کے بارے میں گیویسکون سیرپ کے بارے میں یہ میدی کی تیزیبیت کو ختم کرتے ہیں اور اس کو گیس ختم کرتی ہیں میدے میں جو گیس بنتی ہیں اس کو ختم کرتی ہیں اس کو ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن ہمارا ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بل کے آئیکن پر کلک کریں کیونکہ میں ہر وقت میں اپنی چینل پر میڈیسن کے بارے میں دوائی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل جائے تو بات کرتے ہیں گیویسکون سیرپ یہ اس کا نام ہے برانڈ نام ہے اس کے نام میں میوکین وغیرہ بھی ایسے ناموں پر آتی ہیں تو یہ اس کا برانڈ نام ہے کمنی کی طرف سے جو دیا گیا نام ہے فرمولیس میں استعمال ہوئی ہیں یعنی کمپوزیشن اس میں پوٹاشیم بائی کاربونیٹ ہے سوڈیم اور مگنیشم انٹا ایسیڈ استعمال ہوئی ہے جو اس دوائی کی کمپوزیشن ہے ناظرین ابھی بات کرتے ہیں گیویسکون کی استعمال یعنی اس کے یوزیس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ دوائی پیٹ میں ہونی والی گیس کو ختم کرنے کیلئے استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہر برن یعنی میدے میں جلن ہو اور سوزش ہو اس کے لئے بہت بہترین دوائی مانی گئی ہیں کیونکہ اس میں استعمال ہونی والی الومینیم اور مگنیشم انٹا ایسیڈ پیٹ میں ایسیڈ یعنی تیزاب کو کم کرنے کیلئے جلدی سے کام کرتے ہیں یہ دوائی اسو فیگس یعنی خورا کی نالی میں مشکل ہو اس کے لئے بھی بہت مفید ہے ہائپر ایسیڈیٹی کیلئے بہت مفید مانی گئی ہیں میدے میں ایسیڈیٹی بن جاتی ہیں تو گیویسکون جو خوراک ہم کاتے ہیں جو خوراک ہم کاتے ہیں اس کے اوپر تہسی بنتی ہیں یعنی گیویسکون سیرف جو ہے نا یہ خوراک کی اوپر تہسی بنتی ہیں جو گس اور تیزاب کو اوپر اسو فیگس یعنی خوراک کی نالی کی طرف نہیں آنے دیتی تو اس کی وجہ سے مریض کو کافی آرام ملتا ہے یہ دوائی کٹی ڈکارے اور الٹی جسے سینی کی جلن کی وجہ سے جو الٹی آتی ہیں اور کٹی ڈکارے آتی ہیں اس کے لئے بھی انتہائی مفید ہیں قبض کی صورت میں بھی اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں میدے میں انزائم جو ہوتے ہیں جس میں ایسیڈیٹی یعنی تیزابیت پیدا ہوتی ہیں اس کے لئے زیادہ پیدا مند ہے نظرین ابھی بات کرتے ہیں اس کے ارال یوزیز یعنی خورا کے بارے میں گوزکون سیرپ کو کانی سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک چمچ لیا جائے بہت بہترین طریقہ ہے دن میں دو مرتبہ اگر زیادہ تکلیف ہو تو کانی کے بعد بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے مریض کو ضرورت کے مطابق دو چمچ بھی دیا جا سکتے ہیں نظرین اب بات کرتے ہیں اس کی سائیڈ ایفٹ کے بارے میں اس دوائی کو لینے سے سانس میں مشکل ہو سکتی ہیں چکر آ سکتی ہیں چہرہ زبان یا گلے کی سوجن وغیرہ اگر آپ کو یہ تکلیف ہو تو دکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں ہر دوائی کی تاریخ دیکھنی چاہیے اگر ایکسپائر ہو تو ہرگز استعمال نہ کریں نظرین یہ تھی گیسکون سیریف کی ریویو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کامنٹ لکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اس لفظائی ہو اور میں آپ کے ساتھ اچھی اچھی میڈیسن آپ کے ساتھ اچھی اچھی میڈیسن شیئر کرتا رہوں گا آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور جو آپ کو دوائی کانی سے جو تکلیف ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو نیچی کامنٹ بکس میں آپ ہم کو میسیج کر سکتے ہیں تو نظرین اگلی میڈیسن تک ہم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ